موسیقی 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 آدھاب آپ کا مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹری کے اس تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہے آج ہم آپ سے مشترکہ خاندانی نظام اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اس سے پہلے کہ ہم مشترکہ خاندانی نظام کے بارے میں جانے یہ بہتر ہوگا کہ اس کے خاندان کے تصور کو ذہن نشین کر لیں تاکہ مذکورہ موضوع بہ آسانی سمجھا جا سکے خاندان سماج کا ایک انتہائی اہم اور بنیادی ادارہ تصور کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے یہ ادارہ انسانی سماج میں تربیت اور سماجیانہ جیسے بہت اہم سماجی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس بنیادی تعرف کے بعد میں آپ کو خاندان کے تصور کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں خاندان کی کوئی جامع تعریف نہیں کی گئی ہے مختلف ماہرین نے مختلف طریقوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس زمن میں کچھ ماہرین کے اقوال اور ان کے ذریعے دی گئی تعریفات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جارج پٹر مرڈک خاندان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے جسے اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خاندان ایک سماجی گروہ ہے جس کی خصوصیات مشترکہ رہائش معاشی تاؤن اور افضائش نسل ہے ونچ اور میکنی نے خاندان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے فیملی is a group of two or more persons related by blood, marriage or adoption and residing together all such persons are considered a member of one family جسے اردو میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ خاندان دو یا دو سے زیادہ افراد کا ایک ایسا گروہ جو شادی, خون کے رشتے یا متبنہ کے بندھن سے بدھا ہوا ہو اس طرح کے سارے لوگ ایک خاندان کے افراد سمجھے جاتے ہیں میکائیور نے خاندان کی تعریف میں لکھا ہے کہ خاندان ایک ایسا مختصر اور نسبتاً پائیدار گروہ ہے جو بچوں کی پیدائش اور نشونما کا سبب بنتا ہے ان تعریفات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاندان شوہر بیوی اور بچے یا بغیر بچوں کے یا شوہر بیوی میں سے کوئی ایک بچوں کے ساتھ مشتمل ایک گروہ ہے خاندان کے تصور کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ہم اس کے اقسام پر ایک نظر ڈالتے ہیں ویسے تو ماہرین نے مختلف بنیادوں پر خاندان کی مختلف قسمیں بتائی ہیں لیکن یہاں ہم صرف اس سلسلے پر نظر ڈالیں گے جس کی ایک کڑی مشترکہ خاندان ہے ماہرین نے ساخت کی بنیاد پر خاندان کو تین اقسام میں بانٹا ہے وہدانی خاندان جسے نکلئر فیملی کہا جاتا ہے توسیعی خاندان جسے ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں اور مشترکہ خاندان جسے جائنڈ فیملی کہا جاتا ہے اب ہم ان اقسام پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں وہدانی خاندان وہدانی خاندان ایک چھوٹا گروہ ہے جو شوہر بیوی اور ان کے بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس خاندان کے بارے میں جارج پیٹر مرڈک نے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہدانی خاندان ایک آفاقی سماجی گروہ ہے اپنی عام شکل میں یا ایسی بنیادی اکائی کی شکل میں جس سے مختلف پیچیدہ رشتے وجود میں آتے ہیں ہر سماج میں ایک مخصوص اور متحرک گروہ کی طور پر یہ موجود ہے دوسرا توسیعی خاندان ہے وہدانی خاندان سے نسبتاً بڑے خاندان کو توسیعی خاندان کہا جاتا ہے جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں توسیعی خاندان دو طرح کا خاندان ہوتا ہے نمبر ایک امودی توسیع دوسری افقی توسیع جسے انگلیش میں ورٹیکل ایکسپینشن اور ہوریزونٹل ایکسپینشن کہتے ہیں امودی توسیعی وہ توسیعی ہے جو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے یعنی تیسری نسل کا کوئی فرد آ کر اگر وہدانی خاندان کا ممبر بن جائے جیسے شوہر یا بیوی کے والدین وغیرہ تو اسے امودی توسیع کہیں گے افقی توسیع وہ توسیع ہے جس میں اسی نسل کے لوگ وہدانی خاندان کے ساتھ ایک ممبر کی حیثیت سے رہنے لگیں جیسے شوہر کا بھائی وغیرہ مشترکہ خاندان اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے جو آج کے اس سبق کی موضوع بحث بھی ہے مشترک خاندان ایک بڑا خاندان ہوتا ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے وہدانی خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس طرح کے خاندان میں رہنے والے افراد کم از کم تین نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جیسے دادا بیٹا اور پوتا وغیرہ ماہرین نے اس خاندانی نظام کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں عراویتی کاروے نے مشترک خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی is a group of people who generally live under one roof who eat food cooked at one hearth who hold property in common who participate in common family worship and who are related to each other as some particular type of kindred اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشترک خاندان افراد کا وہ گروہ ہے جو عموماً ایک چھت کے نیچے رہتا ہے ایک جگہ پکا ہوا کھانا کھاتا ہے مشترک جائداد رکھتا ہے مشترک خاندانی عبادت میں حصہ لیتا ہے اور ایک دوسرے سے خاص خونی رشتوں میں منسلک ہوتا ہے ڈیسائی مشترک خاندان کے بارے میں لکھتا ہے we call that household a joint family which has greater generation depth than individual family and the members of which are related one another by property, income and mutual rights and obligations اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کو مشترک خاندان کہتے ہیں جس میں ویدانی خاندان کے مقابلے یا وہ نسلیں ہوں جس کے افراد ایک دوسرے سے جائداد معیشت اور آپسی حقوق و فرائز کے بندھن میں بندھے ہوں مذکورہ تعریفات کی روشنی میں ماہرین نے مشترک خاندانی نظام کی مختلف خصوصیات بتائی ہیں جن میں سے قابل ذکر یہ ہیں نسل کی زیادتی مشترک گھر مشترکہ باورچی خانہ مشترک جائداد سربراہ خاندان کی حاکمیت باہمی حقوق اور ذمہ داریاں خود کفیلی اب ہم ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں نسل کی زیادتی مشترکہ خاندان کم از کم تین یا اس سے زیادہ نسلوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں دادا والدائن اور بچے ہوتے ہیں کبھی کبھی خونی رشتے دار جیسے چچا چچی چچے ذات بھائی بہن اور مہبولی اولاد بھی اس خاندان کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں مشترک گھر جو دوسری خاصیت ہے عام طور سے مشترک خاندان کے افراد ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں فطری طور سے مشترکہ خاندان میں افراد کے اعتبار سے ایک بڑے گھر کی ضرورت ہوتی ہے مشترکہ باورچی خانہ بھی اس خاندان کی ایک اہم خاصیت ہے مشترک خاندان کے سارے لوگ ایک ہی جگہ پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں مشترک باورچی خانہ سارے افراد کو جذباتی طور پر باندھ کر رکھتا ہے باورچی خانے کا الگ ہونا مشترک خاندان کا بکھرنا سمجھا جاتا ہے مشترک جائداد مشترک خاندان کے لوگوں کی جائداد مشترک ہوتی ہے خاندان کا سربراہ جو عام طور سے خاندان کا سب سے عمر رسیدہ شخص ہوتا ہے اور جس کو ماہرین سماجیات نے کرتا کا نام دیا ہے مشترک جائداد کا مالک ہوتا ہے اس کے پاس سارے لوگ اپنی کمائی جمع کرتے ہیں اور وہی گھر کے سارے اخراجات کا ذمہ دار ہوتا ہے سربراہ خاندان کی حاکمیت اس خاندان کی ایک اہم خاصیت سمجھی جاتی ہے مشترک خاندان کی یہ ایک اہم خاصیت ہے کہ اس میں ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے جس کی حاکمیت پورے خاندان پر ہوتی ہے اس کے حاکم ہونے کا تعین اس کی درازی عمر سے ہوتا ہے یعنی خاندان کا حاکم عام طور پر وہی ہوگا جو عمر میں سب سے بڑا ہو خاندان کے باقی سارے لوگ اس کے معاون ہوں گے اور سب کو اس کی ہر بات ماننی ہوگی باہمی حقوق اور ذمہ داریاں بھی اس سلسلے کی ایک اہم خاصیت ہے اس نظام میں لوگوں کی پہچان ان کے خاندان سے ہوتی ہے کسی کی شناخت کے لیے اس کے خاندان کا نام بتایا جاتا ہے کہ فلان شخص فلان خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ہر فرد پر اس خاندان کے لیے ذمہ داریاں اور فرائض آئد ہوتے ہیں جس کے بدلے میں وہ خاندان اپنے افراد کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے اس طرح کے خاندان میں خاندان کی ضرورت افراد کی ضرورتوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے خودکفیلی مشترک خاندان ایک خودکفیل ایکائی ہوتا ہے اس کے سارے افراد گھر کی ساری ضروریات کی تکمیل میں باہمی تعاون کرتے ہیں اور اسے بیرونی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ناظرین ہر نظام کی اپنی اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں اسی طرح اس خاندانی نظام کی بھی اچھائیاں اور برائیاں ہیں میں آپ کے سامنے پہلے اس کی اچھائیوں کا ذکر کرنا جاہتا ہوں جو یہ ہے استحکام سماجی تحفظ معاشی ترقی تفریح کا سامان سماجی کنٹرول میں معاون تعاون کا ماحول سماجی بیما کی فراہمی اب میں مختصر طور پر ان خوبیوں سے روشناس کرانا بہتر سمجھتا ہوں استحکام مشترک خاندان دوسرے خاندانوں کی بنسبت زیادہ مستحکم ادارہ ہوتا ہے اس میں افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کسی ایک آدمی کے انتقال سے اس خاندان کے استحکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا جبکہ وحدانی خاندان جو کم افراد پر مشتمل ہوتا ہے اگر کسی ایک آدمی کا انتقال ہو تو وہ خاندان بکھر جاتا ہے سماجی تحفظ سماجی تحفظ ہر سماج میں اہمیت کا حامل ہے مشترکہ خاندان اپنے افراد کو سماجی تحفظ دیتا ہے اس میں بوڑھے بیمار معذور اور ہر قسم کے ضرورت مند لوگوں کو کسی باہری مدد کی ضرورت نہیں پڑتی خاندان کے افراد ہی ایسے سارے لوگوں کے کام آتے ہیں آج جبکہ حکومت نے بہت سی ایسی سکیمیں شروع کی ہیں جن کا مقصد ضرورت مند لوگوں کو سماجی تحفظ دینا ہے لیکن اکثریت آج بھی اس تحفظ کے لیے اپنے خاندان پر منحصر ہے معاشی ترقی مذکورہ خاندانی نظام دہی علاقوں میں معاشی ترقی کا زامن ہے یہ نظام ایک تو کثیر تعداد میں افراد فراہم کرتا ہے جو ذرعی معیشت میں بہت اہم ہے دوسرے زمین کی تقسیم روکتا ہے زمین کی تقسیم روک کر لوگوں کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ نئی ٹکنالوجی کا استعمال کر سکیں جو عام طور پر زمین کے چھوٹے ٹکڑوں میں بمشکل ہوتی ہے تفریح کا سامان مشترکہ خاندان میں چونکہ ہر عمر نسل اور جنس کے لوگ ہوتے ہیں ان میں آپس میں ملنے جلنے اور ساتھ رہنے کے مواقع زیادہ محسر آتے ہیں خاص طور سے بچوں کو آپس میں کھیلنے کا موقع خوب ملتا ہے اس کے علاوہ بچے جوان بوڑھے عورت مرد سب ایک دوسرے کی دلجوئی کا سبب بنتے ہیں لہٰذا اس میں انسان کبھی تنہائی کا شکار نہیں ہوتا اور اس کی تفریح کا سامان اس کے گھر میں ہی مہیا ہوتا ہے سماجی کنٹرول میں معاون مشترکہ خاندان اپنے افراد کے اوپر کنٹرول کر کے سماجی کنٹرول کے ایک اہم ادارے کے طور پر کام کرتا ہے اس نظام میں لوگوں کو اطاعت گزاری کا سبق سکھایا جاتا ہے افراد کی کسرت کی وجہ سے بچوں پر خاص نگاہ ہوتی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی گھر میں بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے موجود رہتا ہے اس نظام میں تعاون کا ماحول ہوتا ہے مشترک خاندان کی بنیاد محبت تعاون اور قربانی وغیرہ جیسے جذبات پر ہوتی ہے یہ جذبات خاندان کے افراد میں باہمی تعاون اور قربانی کا ماحول پیدا کرتے ہیں جو سماجی ترقی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے سماجی بیمہ کی فراہمی یہ خاندان یتیم بیوہ طلاق شدہ اور ہر اس فرد کے لیے جو سماج میں نظرانداز کیا ہوا ہے ایک بیمہ کمپنی کا کردار نباتا ہے یہ اس طرح کے سارے لوگوں کو کھانا کپڑا اور مکان فراہم کرتا ہے ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ مشترکہ خاندانی نظام میں بہت سی کمیاں بھی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے لہذا آئیے اس کی کمیوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں شخصیت کی ترقی میں رکاوٹ تنگ نظری کا فروغ شخصی جراتمندی کے لیے نقصان دے بیکاری میں اضافہ عورتوں کے مرتبے میں کمی خلوت کا نہ ہونا یہ سارے اس نظام کی کمیاں ہیں شخصیت کی ترقی میں رکاوٹ مشترکہ خاندانی نظام میں چونکہ ذمہ داریاں عمر کی بنیاد پر متعین ہوتی ہیں اس لئے عموماً بڑے لوگ ہی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں نوجوان جو کم عمر ہوتے ہیں ان کو ذمہ داریاں لینے اور اس کو نبھانے کا موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان کے شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے ان کی صلاحیتوں کو اُبھرنے اور نکھرنے کا موقع ہی نہیں ملتا دوسری کمی تنگ نظری کا فروغ ہے یہ خاندان اپنے افراد سے یہ چاہتا ہے کہ ان کی ساری کاوشوں کا مرکز ان کا خاندان ہو لہذا انسان ایک بڑے سماجی گروہ جیسے گاؤں کا سماج یا اس کے علاوہ کوئی اور سماج پر اپنے خاندان کو مقدم رکھتا ہے اور اس تنگ نظری سے نہیں نکل پاتا شخصی جراتمندی کے لیے یہ خاندان نقصاندے ہے مشترک خاندان میں سارے فیصلے خاندان کا سب سے بزرگ آدمی لیتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ خاندان کے باقی سارے لوگ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس کا ہر فیصلہ مانیں گے نتیجتاً اگر کوئی کم عمر فرد کوئی نئی یا ایسی چیز جو سماجی روایتوں سے ہٹ کر ہو بتاتا ہے تو اسے نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور بسا اوقات اسے تنبیہوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے شخصی جراتمندی مجروح ہوتی ہے بیکاری میں اضافہ اس خاندانی نظام میں مشترک جائدات کا تصور ہے لہذا خاندان کے سارے افراد کو ایک طرح کا معالی تعون اور سہولیات حاصل ہوتی ہیں ان سہولیات کی تقسیم میں اس چیز کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا کہ کون کیا کرتا ہے لہذا انسان فطری طور پر اس سوچ کا شکار ہو جاتا ہے کہ فلان اتنا کرتا ہے اور میں بھی اسے بھی اتنا ملتا ہے اور میں اتنا کرتا ہوں مجھے بھی اتنا ہی ملتا ہے بلاخر انسان کے اندر کام سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور یہ چیز بڑھتی رہتی ہے جو بیکاری کی طرف لے جاتی ہے عورتوں کے مرتبے میں کمی اس خاندانی نظام میں عورتوں کا دوسرا درجہ ہوتا ہے عورتوں کو اس نظام میں آزادی رائے اور اپنی شخصیت کی ترقی کا حق نہیں دیا جاتا ہے سارے فیصلے مردوں کے ذریعے لیے جاتے ہیں اور عورتوں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ان فیصلوں کو مانیں اور ان پر عمل کریں انسانی زندگی میں خلوت اور سکون بہت اہم چیز ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ کچھ وقت وہ تنہائی میں گزارے مشترخ خاندان افراد کا ایک بہت بڑا گروہ ہوتا ہے لہذا افراد کے لیے ایسا موقع ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں کچھ وقت بتا سکے یہ چیز بطور خاص نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے زیادہ پریشان کن ہوتی ہے ان کے لیے اس طرح کے وقت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے جو مشترخ خاندان میں ممکن نہیں مجھے قوی امید ہے کہ مشترخ خاندان کی تعریفات اور اس کی خصوصیات نے آپ کے ذہن میں اس خاندانی نظام کا ایک خاکہ بنایا ہوگا اور آپ مکمل طور سے یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ مشترخ خاندان کس طرح کا خاندان ہوتا ہے اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں ناظرین مشترخ خاندانی نظام ہندوستانی سماج کی ایک خاصیت سمجھا جاتا ہے یہ سماج بنیادی طور پر ذرعی نظام پیداوار پر مبنی ہے اور اس نظام پیداوار میں گروہ اور باہمی تعاون بہت اہمیت کے حامل ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں مشترخ خاندان جو پیداواری نظام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے پروان چڑھا اور اب جب یہ سماج زراعت سے سنتوں اور بازارکاری کی طرف جا رہا ہے تو اس کے خاندانی نظام میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں تعلیمی بیداری نظام پیداواری میں تبدیلی سنتوں کی ترقی اور شہری طرز زندگی نے اس سماج پر گہرہ اثر مرتب کیا ہے مشترخ خاندانی نظام بھی ان اثرات سے دوچار ہوا نتیجتاً اس کی ساخت میں کافی تبدیلیاں آئیں یہاں تک کی ماہرین نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا مشترخ خاندانی نظام جو ہندوستانی سماج کی پہچان ہوتا تھا ختم ہو رہا ہے اس خاندانی نظام میں ہونے والی تبدیلیاں دو نویت کی ہیں ایک تو وہ تبدیلیاں جو اس کی بناوٹ میں واقع ہو رہی ہیں دوسری وہ جو اس کے عمل میں ہوتی ہیں بہرحال دونوں قسم کی تبدیلیاں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے متعلق اور مربوط ہیں یہ ہیں وہ نمائی نکات جن کا ذکر آپ کے سامنے میں کروں گا جائداد کی ملکیت حاکمیت مشترک گھر مشترکہ باورچی خانہ مذہبی عبادت میں یکسانیت اور خود کفیلی یہ اہم نکات ہیں جن کے بارے میں مشترکہ خاندانی نظام میں تبدیلیاں آئیں ہیں آئیے اب ہم آپ کو مختصر طور پر ان سے متعارف کراتے ہیں جائداد کی ملکیت ہندو انہیریٹنس اینڈ سکششن ایکٹ نائنٹین ففٹی سکس نے عورتوں کو حق جائداد دیا اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی انفرادیت پسندی نے لوگوں کو اپنی شخصی آزادی پر راغب کیا اس کے نتیجے میں لوگوں کے دل سے یہ بات نکلنے لگی کہ اپنی ساری کمائی گھر کے مالک کے حوالے کر دیں جو پورے گھر کی دیکھ بھال کرے معاشی ترقی اور عورتوں میں تعلیمی بیداری نے بہت سی عورتوں کو اس لائق بنایا کہ وہ پیسے کما سکیں عورتوں نے پیسہ کمانا شروع کیا جس سے ان کی اقتصادی حیثیت مستحکم ہوئی اس اقتصادی استحکام نے ان کی سماجی حیثیت میں اضافے کیے اور وہ اپنے حقوق کے تہیں بیدار ہو گئیں آپ نے اپنے آس پاس ایسے بہت سے گھرانے دیکھے ہوں گے جن میں گھر کے سارے افراد ایک ساتھ ایک گھر میں تو رہتے ہیں اور کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں مگر سب کا کاروبار الگ ہوتا ہے ایک دوسرے کے کاروبار میں کوئی مداخلت نہیں کرتا اور سب لوگ اپنے آپ میں خود مختار ہوتے ہیں حاکمیت کے بارے میں بھی تبدیلیاں آئیں ہیں مشترخ خاندانی نظام میں گھر کا بڑا گھر گھر کا بڑا گھر کا حاکم تصور کیا جاتا تھا اس کی ہر بات لوگوں کے لیے حکم کے مترادف تھی تمام لوگوں کے لیے اس کی بات اتنا ماننا لازم قرار دیا جاتا تھا مگر اس سے متعلق سارے فیصلے گھر سے متعلق سارے فیصلے وہی لیتا تھا اور کسی کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں تھا تعلیمی بیداری اور معاشی خود مختاری نے اس چیز میں کافی تبدیلی پیدا کی اور گھر کے فیصلے عام طور سے جمہوری طریقے پر ہونے لگے اب ہر مسئلے میں گھر کے ہر فرد کی رائے معلوم کی جاتی ہے اور عورتوں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے ان دنوں رائے کی اہمیت ہے اس کی قطعن اہمیت نہیں ہے کہ وہ رائے عورت کی ہے یا مرد کی کم عمر آدمی کی ہے یا بزرگ کی مشترک گھر میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں جیسا کی بد پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مشترک گھر اس خاندان کی ایک خاصیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوں لیکن اب اس میں نمائیہ تبدیلی آئی ہے دہات میں زمینوں کی کمی اور شہروں میں سناتوں کے بڑھنے سے بڑی تعداد میں لوگ دہات سے شہر کی طرف آنے لگے شہر میں انہوں نے نوکریاں شروع کی لیکن اپنے گھر سے سارے تعلقات استوار رکھے دہات آتے جاتے رہے وہاں کی جائداد مشترک باقی رکھی وہاں پر اپنے لوگوں کو اپنی کمائی بھیجتے رہے مگر شہر میں آ جانے کی وجہ سے نہ تو یہ شخص اس مشترک گھر میں رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر کے بنا ہوا کھانا کھا سکتا ہے ایک دوسری صورت جو مشترک خاندان کی اس خاصیت کو مجروع کرتی ہے وہ شہری آبادی میں اضافہ ہے انسان کی آبادی فطری طور پر بڑھ رہی ہے مگر زمین جنگ کی تو ہیں آپ نے بہت سے ایسے خاندان اپنے پڑوس یا محلے میں دیکھے ہوں گے جو بڑے گھر میں رہتے ہوں لیکن افراد کی زیادتی سے ان کا گھر تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی ہو کہ گھر کو کشادہ کیا جائے لیکن آبادی میں اضافے کی وجہ سے انہیں اپنے گھر کے پاس زمین نہیں مل پائی اور مجبوراً ان کو اپنے موجودہ گھر سے دور دوسرا گھر بنانا پڑا نتیجہ یہ ہوا کہ اس مشترک خاندان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ اس کے سارے افراد ایک ساتھ ایک گھر میں رہ سکیں مشترکہ باورچی خانہ مشترکہ باورچی خانہ بھی اس خاندانی نظام میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا جو اس میں تبدیلیاں آئی ہیں سناتوں اور شہری طرز زندگی میں اس پر بھی دور رس اثرات مرتب کیے ہیں آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ایک بڑے خاندان کے سارے لوگوں کی پسند ایک ہونا ناممکن ہے پسند کا تعلق لوگوں کی عمر صحت جنس اور دوستوں کے حلقے سے ہوتا ہے مشترکہ خاندان ایک بڑا گروہ ہوتا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں سارے لوگوں کی پسند الگ الگ ہوتی ہے کچھ لوگ سبزی زیادہ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوسری چیزیں ہیں ایسی صورت میں لوگوں کی مرغوب چیزوں کو پکانے کے لیے الگ سے چھوٹے چھوٹے باورچی خانے وجود میں آتے ہیں اور مشترکہ خاندانی نظام سے مشترک باورچی خانے کی صفت ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے مذہبی عبادت میں یکسانیت مشترکہ خاندانی نظام کی خصوصیات میں یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ گھر کے سارے لوگ مذہبی کاموں میں مل کر حصہ لیتے ہیں شہری طرز زندگی ہجرت اور انفرادیت پسندی نے جس طرح دوسری خصوصیات پر اثرات ڈالے ہیں اسی طرح اس کو بھی متاثر کیا ہے ذرائع بلاک کے بڑھتے ہوئے اثرات نے گھر کے ہر فرد کو الگ سوچ دی ہے اور ہر فرد اپنی زندگی اپنے طور پر جینا چاہتا ہے کسی فرد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کے والدین عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی کرے ہندو مسلم دونوں سماج میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ نئی نسل مذہب سے کافی دور جا رہی ہے لہٰذا یہ تصور کہ خاندان کے سارے لوگ مل کر ایک طرح مذہب کو مانیں گے اور نبھائیں گے کمزور ہو رہا ہے خودکفیلی بھی خاندان کی ایک صفت ہے اور اس میں بھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں مشترکہ خاندانی نظام کی بنیاد ہی خودکفیلی پر تھی اس خاندان کے افراد ایک دوسرے کے لیے مل جل کر کام کرتے تھے مگر دستکاری اور روایتی فنون میں کمی اور ذرعی نظام پیداوار کے کمزور ہونے سے خاندان جو ایک پیداوار کی اکائی تھا صرف کی اکائی بن گیا ہے لوگوں نے شہروں میں جا کر نوکریاں شروع کر دیں جہاں ان کو معقول معافضہ ملنے لگا جن کے نتیجے میں لوگوں کا خاندان پر انحسار ختم ہو گیا اور مشترکہ خاندانی نظام کے افراد جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے بکھر گئے انہی افراد کے بکھرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کی خودکفیلی بھی ختم ہو گئی ناظرین مشترکہ خاندانی نظام اپنے روایتی انداز سے پہچانا جاتا تھا وہاں ہر کام روایتی طریقے سے ہوتا تھا مگر اب وہ چیزیں بدل گئیں اور خاندان میں مفاہمت کو اہمیت دی جانے لگی افراد کے درمیان مواقع اور وسائل کی تقسیم صرف اس بنیاد پر نہیں ہو رہی ہے کہ وہ خاندان کے ایک فرد ہیں بلکہ اس میں فرد کی انفرادی صلاحیتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کام کے تقسیم کی بنیاد جو عمر جنس ہوا کرتی تھی اب انسان کی اپنی انفرادیت اور اس کی قابلیت ہے ان ساری تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ایک عام سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مشترکہ خاندانی نظام ہندوستان سے ختم ہو رہا ہے اس سوال کو سلجھاتے ہوئے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اس خاندانی نظام کی خصوصیات میں تبدیلیاں تو ہو رہی ہیں مگر اس خاندان کی روح جو باہمی تعاون محبت اور باہمی لگاؤ باقی ہے ایک خاندان کے افراد ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مختلف مقامات پر رہتے ہیں مگر ان کا تعلق اپنے خاندان کے سارے لوگوں سے بنا رہتا ہے اور عام کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی خاص موقع پر لوگ ایک دوسرے سے ملیں حاصل کلام یہ کہ یہ خاندانی نظام ہندوستان میں باقی ہے اور باقی رہے گا چہ جائے کہ اس کی ساخت میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں میں آپ کو کچھ حوالہ جاتی کتابیں بتانا چاہتا ہوں میکائیور اینڈ پیج کی کتاب سوسائیٹی کپاڈیا کی کتاب مہرج اینڈ فیملی انڈیا رام اہوجہ کی کتاب انڈین سوشل سسٹم ہے ان کتابوں میں آپ کو یہ سارے مواد مل سکتے ہیں اپنے کمنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ نوٹ کریں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی ہیدراباد پانچ سفر 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 تین دو آدھا موسیقی موسیقی